میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں چاہے وہ نیلا ہو پیلا ہو کالا ہو سفید ہو مجھے سفید پسند ہے زندگی گزرگی سفید کردش الوار تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں ایتھ ہی کرنی ہے بس ہمارا فیصلہ ہے والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے بچے میں نے قبول کیا لڑکا کہتا ہے باپ تو نہیں کہتا ہے جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے ایک صحابی نے آگیا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے وہ نیک آقا پیغام دیا ہے تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے کہ جنہی آپ نے کہا دیکھ لو کہ تم نے زندگی گزارنی ہے دیکھ لو اتنی گنجائش رکھئے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں آپس میں بیٹھیں ایک اسے کو دیکھ لیں باتچیت کر لیں تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے تو ہمارے ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ سات پات میں بھسے ہوئے تھے بس ہم نے راجبوتوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا ہم نے جاٹوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا ہم یہ ہیں ہم اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرتے یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں بچیوں کے فون آتے ہیں ماں باپ زبردستی شادی کر رہے ہیں میرا دل نہیں کر رہا لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں تو اگر زبردستی کر رہے ہیں تو پھر مان جاؤ پربانی دے دو پھر بغاوت نہ کرو پربانی دے دو چونکہ ایک اس کے زد میں انتہا کی بات ہو رہی وہ ہے کورٹ میریج کہ بعض بچے بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کر لیتی میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی ماں باپ زیادتی کرنے پر آ گئے ہیں مان جاؤ مان جاؤ اور اللہ سے مانگو اللہ پاک اس میں آپ کے لیے بہتری کی شکل میں آئے اس کیمرے کے ذریعے سے لوگ جو سن رہے ہیں سارا ملک تو نہیں سن رہا ہے لیکن جو سن رہے ہیں یہ شادی بچے کا معاملہ ہے بچی کا اللہ کے باستے پوچھتا ہے پوچھے بغیر کرنا زیادتی ہے